اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اور نباس اور آپ دیکھنے پروگرام آخر کیوں ناظرین روہ مالی سال کے بجٹ میں مزدور کی دیہاڑی گورنمنٹ نے بتیس ازار سے بڑھا کر سنتیس ازار کرتی ہے جس کی وجہ سے جو دیہاڑی دار مزدور ہے جو روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرتا ہے اس کی ایک دن کی دیہاڑی تیرہ سو سے بڑھ کر پندرہ سو روپے ہو چکے سرکاری کا اقزات میں تو کیا مزدور کو اپنی دیہاڑی پوری مل بھی رہی ہے اور اتنے مہنگائی کے دور میں کس طرح سے غریب عوام اپنا گزارہ کر رہی ہے اور کیا مطالبات رکھنا چاہتی ہے وقت کی قمارنوں کے سامنے جانتے ہیں انہی سے ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین مزدور افراد موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کہتے ہیں بایدن جیالے شکر اللہ پاکہ پس مالک دیکھا پندرہ سو جیڈی دیہاری ہے اور سرکاری کا اقزات ہے جیرے حکومت کر دیتی ہے کیا پندرہ سو تو کو مل دی ہے کونہ لالے آٹھ سو نو سو آٹھ سو نو سو وہی کاروباری کا ہے نہیں آجا دیڑوں پہ لے کھڑے ہیں آٹھ دیہاریاں تھی گئیں تو سکت روزی نہیں تھی یہ آئی وہ نو سو آٹھ سو نو سو تو کوئی ادارہ ہی حوالے نال دی آنڈا بیا کوئی نہیں پوچھ دلتا ہے کوئی نو سو تو تھا ٹپ دا ہی نہیں تو ساتھ پندرہ سو آگے جی پندرہ سو ہیں تو والدہ بلے بلے پہلے جی بزارہ اتنے مشکل حالات ہیں جیتنے مشکل دور رشکی میں تھے بہو مشکل ہے سنتوارے سامنے دی گالے کھڑے ہیں آپ نے چنین میں کے ساتھ میں ج broad a oy top kollak Concernije 400 ج چوتے ہیں اکا ایسپ فیشاہ loop سمیں یقومی billیا ہٹم بلے پہلے پہلے پڑے ہیں شاہر پک ہے جو جیپ ایسپ فردہ جس جہا د governed کے ساتھ میں پڑے آپ کے میرے کہم یا پڑے پڑے ہیں پڑے ہے سنتوہ شاہل پڑے ہیں identifier کاٹ سبھما کر دی کر گئےえー گھن گئے تو بغیر گزارہ کر رہا ہے کہ بغیر جو ہے گزارہ کر رہے ہیں مزید بھی ہم ساتھ مزدور افراد مجھے ہیں بابا جی کیا حال ہے شکر اللہ پاک رہی ہے کہ اپنا جتنے حالات مشکل تھی گہنے اپنا مزدور تھی دیہاڑی جیڑی ہے گورنمنٹ سرکاری کا اقزاد عشتہ پندرہ سو تھی گئی ہے پندرہ سو کیا مل دی پئی ہے تو نا جی نا آسانتی آردی ہو گیا میں تکریبا کوئی شای نہیں ملی ی ہوا ۸۸ Dosと Kareinho ۸ۃ۱ ۸۵ gårد خورن آدھا ۱۸۵ دہ گایا مزدور چ LUV گیا خورن ایک بھائی incl بیٹ Ghانسول کوئی شای نہیں دیا انہیں پھالا مسروں کوئی دیکھے ش happier یا شہیش نوкі ادارے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ ای پی آہ آکے تھوارے کے ان کوئی حکومتی ادارہ کوئی ڈاکی نہیں پیسے نے کوئی گال نہیں کیتے بکھے رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا ہے کس نے کچھ ابھی کے حال جوڑے ملک کے جی میں ہون حالات ہیں ان میں پہلے کریں ڈیٹھے آئے ہیں نہیں جی ہون حالات ہیں نہیں جی نہیں ٹھیک ہے ابنا کیا مطالبہ کریں سو حکومت میں آج ساتے یا سوپہ غریب امام سے بارے کوئی سوچیں اس میں ڈیٹھے آئے کوئی بڑی کریں ڈیٹھے آئے خرچہ ڈیٹھتے ہیں تب ہی میں بہت دیرانے ہیں تو ہاری عمر کتنی ہے؟ میری عمر تھی پچھونجا سال پچھونجا سال ہے؟ اللہ بھی یہ عمر ہے جی تو سا جڑھا ہے روزی روٹی تھی تلاش ہے بہر نکلے ودے ہو لیکن یہ تا کوئی کاروبار کشیک ہوئی ہے کشیک ہوئی نہیں جی اللہ کے آسرے تھی بتے ہیں اللہ کے آسرے پر ہیں اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھونجا سال کے وزرگ شہری جو ہیں اس تبتی گرمی میں اس تبتی دھوپ میں جو ہے روزی کی اڈے پر آ کر روزی کی تلاش میں یہاں سالہ دن بیٹھ کر گزارتے ہیں مگر روزی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی پریشانیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں گھر کا راشن پورا کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہو چکا ہے اگر ہفتے یا دو ہفتے بعد ایک دیہاڑی لگ بھی جائے تو دیہاڑی جو ہے انہیں سات سے آٹھ سے نو سو روپے تک میکسیمم مل رہی ہے اور اس نو سو کی جو دیہاڑی میں آپ دیکھیں اگر ہفتے بعد نو سو آپ کے لگ رہی ہے تو مہینے میں جو آپ کا حساب بنتا ہے چھتی سو روپے آپ میکسیمم مہینے کا کما پائیں گے چھتی سو روپے میں ایک مہینہ گزارا کرنا عوام کے لئے ناممکن سی بات ہے پورا گھر چلانا چھتی سو روپے میں بہت مشکل ہے وقت کے حکمران جو کہتے ہیں غریب عوام کے لئے ہم اقدامات اٹھائیں گے غریب عوام کو ریلیف دیں گے غریب عوام کے لئے کچھ نہ کچھ کریں گے کچھ جو ہے غریب عوام کے لئے اس وقت نہیں کیا جا رہا لوگ جو ہیں اس وقت سارا دن مزدوری کے اڈے پر کھڑے ہو کر دیہاڑی کا انتظار تو کرتے ہیں مگر دیہاڑی نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں مزید بھی مزدور افراد موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ماہ ساتھ بھی ناظرین اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی مزدور افراد موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے بتائے گا کہ گورنمنٹ کے کاغذات کے مطابق اس سال جو ہے روحہ مالی سال کے وجہ میں بتیس ہزار سے بڑھا کر جو اجرت ہے سنتیس ہزار پر کر دی ہے تو کیا سنتیس ہزار پر اس وقت مزدور کو جہاں پر بھی وہ اگر ایک ماہ نوکری کر رہے ہیں مل رہے ہیں بھائی جان میں سیکیورٹی گارڈ کا خود کام کرتا ہوں مجھے سولہ ہزار پانچ سو تنخواہ دیتے ہیں بارہ گھنٹے ہماری ڈیوٹی لیتے ہیں سولہ ہزار پانچ سو سے ایک روپی ابھی اوپر نہیں دیتے اور جو ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنی ہے سرکاری تو ہے نہیں ان کا جو ہے بائیس ہزار بیس ہزار پیچھے سے لیتے ہیں پانچ سی ہزار یہ خود رکھتے ہیں سولہ ہزار ہزار روپیسے اوپر کسی بھی جو سیکیورٹی گارڈ کی نوکری جو بھی کر رہے ہیں اسے نہیں مل رہے ہیں سولہ ہزار میں گزارہ کس سے رکھتے ہیں بھائی جان بہت مشکل گزارہ کر رہے ہیں بہت مشکلہ اب آپ کے سامنے حالات ہیں مہنگائی اتنی ہے بس اپنی گربت کے لیے چلو یار کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اپنا کچھ نہ کچھ چلو سولہ ہزار مل رہے ہیں گربت کی وجہ سے پڑے ہیں بل آ جاتے ہیں گھر کا کرایا اخراجات پورے کرنا بس یہ ہے کہ بھائی اب کرایا کا مقام ہے بجلی کا بل بھی سولہ ہزار سارہ ہزار آ جاتا ہے پھر ابو بھی گارڈ کا کام کرتے ہیں بھائی بھی گارڈ کا کام کرتے ہیں دورال مل کے وہ بل بھی ادا کر لیتے ہیں بس گزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے بس اب اس حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ جب حکومت نے سنتیس ہزار روپے عجرت کر دیا لیبر ڈیپارٹمنٹ اس حوالے سے بن چکے ہیں تمام طرح صورتحال میں عام غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لئے حکومت کی جانزے میں داری بنتی ہے تو اس حوالے سے کیا مطالبہ رہا ہے حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہیں ان کو آپ کوئی ایکشن یہ لیا جائے جو غریب بندے ہیں بجارے پتنے اپنا گار بھی ان کا نہیں ہوتا قرائے کا گار ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل علاہت ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہیں سیکیورٹی گارڈ کی ہیں ان کو مطلب ایکشن لیں کوئی نہ کوئی وہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں ہمارا گزارہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اتنا ہی کہنا چاہیں گے ہمارا گزارہ جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے اور سولہ ہزار پہ ایک ماہ میں صرف اور صرف ان کی جو ہے دھیاری ہے جبکہ حکومتی کاغذات میں آپ دیکھیں اس کا ڈبل سنتیس ہزار پہ جو ہے انہیں آپ ملنی چاہیے اور حکومت جو ہے اس حوالے سے مقمل طور پر نکام دکھائی دیتی ہے اپنے ذمہ داری نبانے میں اور جو مزدور افراد جتنے بھی ہیں وہ بہت پریشان ہیں گزارہ کنن ان کا بڑا مشکل ہو چکا ہے مزید بھی مزدور افراد موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں وقت ایک شارٹ بریک اپ ویلگم بی ایک ناظرین مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں بات کرتے ہیں انگل جی کیا حال ہے ہاں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہر چیز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے بڑا سخت اس دفعہ بجٹ بھی دے دی ہے مزدور کی دیہاڑی نہیں لگ رہی عام آدمی کی کیا حالات دے اب ہم طریق بہت ہو آکنے ہیں بیلدی ایسی تو اپنا سارو کو پیس ہی نہیں آیا بیلدی پرنڈے دے اگر بچے کام کر دے فیکٹی نے ہو تو دیتے ہیں مہارا پندرہ ہزار روپے تنہا ہاں اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں سرکاری کاغذات میں کہ ہر شہری ہر مزدور کو سنتیس ہزار روپے بڑھا کے سنتیس کر دیئے سنتیس ہزار روپے کوئی نے بتا کوئی نے مانتا کسی کے بعد افسر آتے ہیں پیسے لے کا چلے جاتے ہیں ہمارے چیک کرنے والے چیک کرنے والے جو ہیں اپنا صرف آکے وہاں حاضری دیں گے اور پھر چلے جائیں گے غریب آدمی سے کوئی نہیں کوئی نہیں پوچھتے بلکل پیسے دو ہزار بھی نہیں بڑھا گیا ہمارے پاس مجید میں کو گورنمنٹ کاری ہم نے ریٹ بڑھا رہی ہے بیجلی گئے دو ہزار روپے دو ہزار بھی نہیں بڑھا گیا دو ہزار بھی نہیں بڑھا گیا کاروبار رہنے کی کبھی لگی کبھی نہ لگی ہفتہ ہفتن لگتے دو دو ہفتن لگتے کام کی دیہاڑی ملتی کتنی ہے دیہاڑی دیتے سات سو آٹھ سور پیجا دیتے 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 تقریبا ایک دن کی دیہاڑی پندرہ سو رپے کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کوئی بھی عمل درامت نہیں کوئی نہیں کرتا بھائی جاؤ گورنمنٹ سے لے لو جاگا یہ کہتے ہیں جاؤ گورنمنٹ سے لے جاؤ گورنمنٹ سے کام کرو جاگا موجودہ وقت کے جو حکمران مریم نماز صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں جن نے غریب کے لیے جو دیہاڑی مختص کی ہوئی ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ان سے کیا مطالبہ ان سے بھی ان کو پڑھنا جو پرائیوٹ جو انہوں نے میندین ہونا دیئے گاڑی بھی پوچھو وہ کنوں پوچھتے ہیں ان سے ہم ان کو دیہاڑی کنوں نے دیکھتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں نہیں ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسے حالات دیکھیں بڑے بڑے حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں میرے پر یہ متاثر بھی یہ ہے اور یہاں سے پھر واپس گھر بھی جانے وہ بھی پیدل سفر کریں گے کتنی عمر ہے بابا جی باڑ سال باڑ سال کی اس عمر میں بھی بزدوری ڈھونڈنے کے لئے آ کر سارا دین انتظار کر رہے ہیں ملنے یہ مجبوری ہے ہماری اس وقت عوام کی آپ دیکھ سکتے ہیں سکسی ٹوئیئرز ایج ہے بابا جی کی اور اس عمر میں بھی اپنی محنت کی مزدوری سے اپنا گھر کا سرکل چلانے کے لئے سارا دن اس تبتی گرمی میں اس تبتی دھوپ میں دہاڑی کا انتظار کرتے ہیں مگر روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اور جتنے ٹیکس بڑھا رہی ہے جتنے حالات مشکل کر رہی ہے اور جتنا بھی جو ہے بلڈنگ میٹیریل دیگر میٹیریل پر جتنا ٹیکس لگا رہی ہے اس حوالے سے مزدور کی روزی جو ہے اس سے جو ہے اس پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے مزدور کو اس کی ریہاڑی نہیں مل رہی اور ان بابا جی کے تقریباً دو تین بچے جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں بارہ سے پندرہ ہزار پہ وہ لے کر آتے ہیں مہانا جبکہ سرکاری کا اگزات میں گورمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سنتیس ہزار پہ بجرت ملنی چاہیے ایک مزدور کو سنتیس ہزار بار پہ اگر آپ نہ بھی چلیں کریں پچھلے آپ کی بتیس ہزار تھی بتیس بھی اگر کسی مزدور یا کسی ورکر کو ملنے لگ جائے تب بھی اس مشکل مہنگائی کے دور میں شاید ہی ان کا کچھ نہ کچھ گزارا ہو مگر جب کوئی آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے افسران صرف سرکاری پروٹوکول کے یادی ہوں گے تو کس طرح سے ہماری عوام کا گزارا ہوگا مزید بھی مزدور افراد موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بھئی جن کیا حال ہے علام دلاللہ کتنے دنوں کے بعد جا کے روزی روٹی دیہاڑی لگ جاتی ہے ایک دن دو دن تین دن کے بعد دیہاڑی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً جب دو تین تین دن بعد لگتی ہے تو ملتی کتنی ہے دیہاڑیاں سات سو آٹھ سو نو سو سرکاری کا حقزات میں تقریباً پندرہ سو روپے سرکار نے کی سرکار نے تو پندرہ سو روپے لکھی ہوئے ادھر تو مزدور زیادہ ہیں اسی وجہ سے مجبوری کا فائدہ مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کسی کے جاڑی لگتی ہے کسی کا نہیں لگتی اس لئے وہ سات سو آٹھ سو چلو بھی کھانے پینے کیلئے کچھ تو ہو جاتا ہے نا مہانہ کتنا کم آلے تھے ہوں گے مہانہ تقریباً ہو جاتا ہے بارہ تودہ بارہ تیرہ ہزار بارہ چودہ ہزار تو اس میں بجھلی کا بل بھی دینا ہے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے بچوں کی فیشیں بھی دینی ہے کس طرح کر رہے ہیں بس گزارہ کر رہے ہیں بس اور کیا کر رہے ہیں ہمارے حکمران مریم نواف صاحبہ ہے شباز شریف صاحب ہیں ٹی وی پر آکے میڈیا پر آکے بڑے بیانات دے رہے ہیں کہ غریب عوام کے لئے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا کوئی ریلیف آپ کو ابھی تک ملے ہیں ان کی جانتے ہیں ریلیف تو ہمیں کوئی نہیں ملینا وہ تو ادھر کر دیتے ہیں اعلان ادھر کیا کرنے ہیں ادھر تو حکومت یہ جو پرائیویٹ ادارہ ہے نا یہ سب ہی میٹ سے ہوا پڑا ہے ادھر کوئی حال اپنے اٹھا تھا کوئی بات نہیں کرتا یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ادھر تو وہ بات کر دیتے ہیں وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں ادھر تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے بھی یہ جتنا سریعہ بجری ایٹ اس کے اوپر سکرائب کے سامان پر جتنا ٹیکس لگائے تو پھر کوئی جو ہے یہ اپنا کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کوئی سکتے ہیں نہیں نہیں ادھر کوئی نہیں کر رہا کام کہ یہ ہر بندہ اپنی مجبوری سے فیدہ اٹھا رہا ہے بس مزدور جاتا ہے ادھر ٹیک ہے کوئی نہ کوئی مزدور چلا جاتا ہے آٹھ سو روپے سات سو روپے نو سو روپے پہ بس وہ فیدہ اٹھا لاتے ہیں ادھر کام پورا کر لیتے ہیں بس وہ بین بھائی ہیں ادھر وہ بھی کمالات ہیں ہم بھی ادھر نکل آئے ہیں بجلی کا بیلی سوا کیتا ہے بجلی کا بیل آیا اتفاہ پچیس اربیان پچیس اربیان ہاں اس طرح سے جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں گزارا ماہدمی کا بڑا مشکل ایک وقتی روٹی نہیں نہیں تقریباً صبح ناشتہ کرتے ہیں اور شام کو روٹی کھاتے ہیں دین کو نہیں کھاتے دین کی روٹی ختم ہوگی ہے کیونکہ پیچھے بھی پیس بھیجنے ہیں وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں گائے ہوئے ہیں مزدوری کر رہے ہیں سارا دن یہاں پر بیٹھ کے مزدوری کا انتظار کر رہے ہیں کوئی یہاں پر بیٹھنے کے انتظامات صفائی یا پھر صاف پینے کا پانی کچھ بھی حکومت کی جانب سے سوچا ہی نہیں جاتا نہیں نہیں حکومت کی جانب سے کوچھ نہیں باز تتہا گرم پانی پی رہے ہیں گرم گرم کوئی پینے دیتا ہے کوئی نہیں پینے دیتا ہے پانی بھی کوئی نہیں پینے دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ہوتل چلائیں یا آپ کو پانی پیلائیں اپنے کاکن کو پلائیں یہ رویہ ہے وہ شکریہ آپ کا جس طرح سے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے مجبور ہے اس وقت ہماری عوام غریب عوام مزدور افراد کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی بھی جو ہے ہمیں کوئی پینے دیتا ہے کوئی نہیں پینے دیتا اور اس حوالے سے ابھی جو حالات ہیں ان حالات میں جو ہے اپنا غریب عوام جو ہے یہی فریاد کر رہی ہے وقت کے حکمرانوں سے جتنا بھی جو ہے اس وقت لوگ ہیں یہاں پر جن کے دیہاڑی پندرہ سو روپے سرکاری کا اوزاد میں مختصت ہو گئی ہے مگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مزدور کو سات آٹھ یا نو سو روپے صرف اور صرف دیہاڑی مر رہی ہے کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر جو ہے یہاں کے سروے نہیں کرتا کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کی دیہاڑی کتنی ہے کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر جو ہے فیلڈ میں نہیں جاتا کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر جو ہے اس وقت انڈریسٹریز میں نہیں جا رہا نہ ہی وہاں پر جو ہے چیک ان بیلنس رکھا جا رہا ہے وہاں پر بھی مزدور جتنے بھی کام کر رہے ہیں گارڈ جتنے بھی ہیں اس وقت شہر میں کام کر رہے ہیں سب کا ہی کہنا ہے تقریباً سولہ ہزار سترہ ہزار میکسیمم بیس ہزار تک جو ہے ہمیں جو ہے ہماری انکم پورے مہینے کی دی جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے لوگ یہی فریاد کر رہے ہیں کہ خدارہ ہماری جو دیہاڑی آپ مقتص کر رہے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن بھی کروائیں تاکہ گھر کا نظام چلا پائیں بجلی کے بل جو ہے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار آ جاتے ہیں بجلی کے بل بھرنا ہی ہمارے کے لئے جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے مزید بھی لوگوں سے بات کہتے ہیں شہریوں سے بات کہتے ہیں مزدور اور فراہ سے بات کہتے ہیں لیکن وقت تو ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیگ ناظرین جس طرح آپ بات کر رہے ہیں موجود حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں عوام کے لئے غریب عوام کے لئے اور غریب عوام اس وقت رہے ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی کافی مجبور دکھائی دیتی ہیں مزید شہری بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انگل جی کیا حال ہیں نبی سے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر پوری زندگی میں آپ نے ایسے حالات دیکھے تھے جو آپ ہیں حالات تو بیسہ نشیب و فراز بہت گزرے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر کوئی آڈیننس پاس کرتی ہے عوام کے لئے کوئی چیز یہ کرتی ہے لیکن یہ مافیا ہمیں تنگ کرتی ہے اب دیکھیں کہ سبزی منڈی چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک دن ریٹ پوچھ ہوتا ہے اگلے دن اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہوتا ہے اکثر یہ رمضان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی بڑی عید کا یہ تھا اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو عوام کے ساتھ کم سے کم اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے سبزی صاحب بات کریں کہ کوئی بھی اپنا اور نینہ سے کوئی چیز بھی پاس کرتی ہے ابھی مزدور کی دیاری جو ہے ایک دن کے پندرہ سو روپے مختص سرکاری کا اقزاد میں ہوئے ہیں مختص ہیں لیکن پندرہ سو روپے نہیں ملتے ہمیں مجبوری میں ہزار روپے نو سو روپے بارہ سو روپے پہ کام کرنا پڑتا ہے اب میں نے تقریباً جو نا دیئے دیکھ لیں کہ ابھی میں نے کام لیا ہے ٹھیک ہے وہ پندرہ سو روپے دے رہے ہیں اچھے لوگیں جاننے والے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نو سو بارہ سو میں جانا وہ مطلب کہ اپنا کام کروا لیتے ہیں میں نے ایٹی ایٹ میں میٹرک کیا نائنٹی میں میں نے ایفے کیا نائنٹی ٹو میں اس کے بعد میں نوکری کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے درخواست دی لیکن اس پہ کوئی یہ نہیں ہوا کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب میں مزدوری کر رہا ہوں ٹھیک ہے ترانوے سے میں مزدوری کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ترانوے سے مزدوری کر رہا ہوں کبھی رنگہ کام کر لیتا ہوں کبھی ریڑی لگا لیتا ہوں لیکن ہم متفقی اس لیے نہیں ہیں کہ حکومت کرتی بھی ہے تو مافیا اس کو کرنے نہیں دیتی حکومت مافیا کے سامنے بے بس بلکل بے بس دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں حالات اب میں آپ کو اپنے محلے کے بارے میں پتا ہوں کہ پانی بدبودار آ رہا ہے میں نے سیمپل جمع کر آیا وہاں پر لیکن اس کے لئے کوئی سنوائی نہیں ہے وہ پانی ایسا ہے کہ ہم اس سے موہ ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے لیکن یہ روز نہیں آتا ہر دو چار دن کے بعد کسی دن ایسا پانی آتا جو سارا دن پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا اتنے مسائل ہیں عوام کے عوام سے اتنا ٹیکس تو لے لیا جاتے ہیں ٹیکس کا پیسہ جا کریں اب یہ جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ جانے کہ کہاں جا رہا ہے ٹیکس آپ کے پیسے پیلاو پہ بہت پیاب نہیں ہوتا عوام پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا عوام پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا دیکھیں نا وہ ٹیکس لے رہے ہیں جو بھی کریں کم سے کم مزدوروں کو تو یہ کریں انہوں نے ٹیکس بنانا ہے موبائل پہ بڑھائیں گاڑیوں پہ بڑھائیں ٹیک ہے نا وہ غریب لوگوں کے ضروریات زندگی کی جو چیزیں آٹا چاول تیل گھی دال اس پہ تو کم سے کم ہمیں مارجن دینا ایسے تو ہونا چاہیے نا ایسے آخر میں مطالبہ کیا کریں گے وقتی حکمرانوں سے یہ کروں گا کہ خدا کے لیے جو نا غریبوں پہ نظر کریں ٹھیک ہے نا اب ساڑھے تین مرلے کا مکان ہے ہم چار فیملی اس میں رہتے ہیں ساڑھے تین مرلے کا مکان میں چار فیملی یہ بھی ہمیں حکومت نے دیئے تھے ساڑھے تین تین مرلے کے پلات حکومت نے دیئے تھے ٹھیک ہے بجلی کا بیل اتنا ہے بجن کیا کریں بجلی کا بیل اس مردبہ کم آیا ہے 32 ورنہ پچھلے سال 35,000 33,000 32 میں بل دکھا سکتا ہوں جی میں بل دکھا سکتا ہوں ہم چار فیملی ہیں ٹھیک ہے ایک میٹر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اب دو میٹر لگایا ہے لیکن 35,000 33,000 38,000 پچھلے سال بیل کا نہ ایسی ہے نہ رومکولر پنکھوں پہ 30,000 پنکھوں پہ 30,000 یونٹ چلے چار سو ساڑھے چار سو بل 33,000 اس مرتبہ 32 سو روپے گا بل آیا ایک سو بیاسی یونٹ پہ 32 سو روپے گا بل آیا مطلب جو ہے اس حکومت کا ایک سسٹم جو ہے ادارے جو ہیں چیک انڈ بیلنس ان کا کوئی نہیں ہے چیک انڈ بیلنس کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی دفتر میں وہ ہمیں ایسے کھانے کو دوڑتے جیسے ہم ان کے ملازم ہیں سرکاری اسپطال میں جائیں وہاں کیا حساب ہوتا ہے ابھی تو سرکاری اسپطال کے ایک دو اسپطال میں جیسے کہ یہ ڈی ایچ کیو اسپطال ہے یہاں کچھ بہتر نظام ہے بہتر نظام ہے یہاں پہ ملتان کے اگر بات کرنشتر وغیرہ نہیں غریبوں کا کوئی نہیں ہے لیکن وہاں ٹیسٹ ہمیں کرانے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہی نہیں ہے وہاں پھر ہی نہیں ہے وہ وہ کم قیمت پر تو ہے لیکن اتنا بھی کم قیمت نہیں ہے غریب آدم اس کو افورڈ نہیں کرسکتا پہنٹ بغیرہ کا کام آپ میں رنگا بھی کام کرتا ہوں میں ٹوشن بھی پہلے پڑھاتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا اب جس طرح سے چیزوں کے ریڈ بڑھ رہے ہیں چیزوں پر ٹیکس لگ رہے ہیں پہنٹ کا جو ہے یہ بھی ڈبا جو ہے پہلے سال دو پہلے جتنے کا تھا وہ کافی ہو پہلے سال روپے کا تھا اٹھارہ سو پچاس روپے اس سے کام میں فرق پڑا ہے بہت فرق پڑا ہے لوگ جو پہلے کام کرواتے تھے وہ اتنا کام نہیں کرا رہے اب جس کسی نے اگر سال کے بعد کام کرانا ہو تو وہ چار سال کے بعد کام کرواتا ہے اتنا جو ہے تاخیر اتنا ہاں اتنا تاخیر کا شکار ہے مزید بھی اس وقت تو شہریہ ان سے بھی بات کرتے ہیں انگر بھائی جن کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اب اس وقت جو ہے ہماری گورنمنٹ جس طرح سے کوئی بھی اپنا آرڈینر کوئی چیز بھی پاس کرواتی ابھی ایک مزدوروں کے لئے ان نے جو ہے بتیس سے سنتیس ہزار روپے ان کی عجرت کر دی کہیں پہ بھی نہیں مردی اس کے علاوہ پھر اگر مہنگائی کی بات کریں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافہ عام آدمی اس وقت کتنا پریشان دکھائیے عام آدمی بہت پریشان ہے مر رہے ہیں ماں باپ مجبور ہوئے بیٹھے ہیں بیس تیس روپے وہ نہیں دے پا رہے گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہے خدا کی قسم وہ حالات ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو پنشے نے دے رہے ہو آپ بند کر رہے ہیں وہ پنشے نے ختم ہو گئے وہ اس ادارے سے چلا گیا وہ یہاں سے ٹول ٹیکس کا پیسہ آپ کا لیا جا رہا ہے کہاں میری باس انہیں ٹول ٹیکس کے اوپر ایک گاڑی گزارتی ہزار پہ دے رہی ہے یہ ویڈیو بھی یوٹیوب کے پر وائرل ہو رہی ہے اس کے پیسے کلکولیشن کر لیں یہاں ٹیکسی کٹ ہوتا ہے وہاں ٹیکسی کٹ ہوتا ہے ہر چیز ٹیکسوں میں ڈوب چکی ہے تو پھر کس چیز کے قرض دار ہے بھائیو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کو کس نے کہا ملک کا بیڑا گرہ کوئے تمہاری عشی نہیں ختم ہو رہی پھر یہاں غریب آدمی مر رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھیں جی وہ عمران خان اور چھوڑ دو عمران خان کو یار یہاں ہماری ایسی تحسی پھری ہوئی ہے ہمارے بارے میں سوچو ہمارے خون پسینوں کی کمائی سے آپ لوگ بیٹھے تمہارے بچے ایسیوں میں بیٹھے ہیں ہماری اس وقت قوم کو کیا کرنا چاہے ہیں جب لکڑیاں کٹھی ہونا کسی کے بیدارے کا باپ نہیں کار سکتا جب وہ الادہ الادہ ہونا ہر بندہ مارتا ہے جو بکھرے پڑے ہیں تو اسی جیس کا فائدہ آئی ہے کٹھے ہو جو سب سے پہلے جس ملک میں آئین اور قانون کی بلہ دستی ہوتی ہوں وہ ملک اوپر جاتے ہیں یہاں جس کی لاتھی اس کی بیعظ آخر میں اس حکومت وقت کی حکمرانوں کے سامنے کوئی مطالبہ رکھتے ہیں سر مطالبہ یہی ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ہے نا جب آپ کو پتے یہ رکشہ میں نہیں جلا سکتا تو اس میں بیٹھا کسی ہو بھائی اور سواریوں کو تو بیڑا کر رکھنا کرو تو میں نہیں جلانا ہوں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو مات ہوا رہا ہوں ہمیں کیوں ضلیل کر رہے ہوں اترو بھائی جاؤ الیکشن ہوئے سب کو پتا الیکشن میں کیا ہوا اور میں حیران ہوتا ہوں حیران اور مجھے یہ بات کہنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے خلاف تنقید برداشت کر رہے ہیں میری خامی کسی نے نکال دی ہو کون کہتے ہیں مزدور کی دہاڑی بڑی ہے یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو منسٹر ہیں ان کے گھر کے باہر گارڈ بیٹھے ہیں مالی بیٹھے ہیں مزدور بیٹھے ہیں اس کی بھی نہیں بڑی ہے تو پھر کسی دوسرے کا تو سوال تب کرے نا اب یہ بندہ ہزار پر گھر لے کے جاتا ہے چھوٹی سی بات کروں اس کی وائپ بیمار ہے اس کے بچے ہیں یہ ان کو کھانا کھلائے گا ان کی بیمار داری کرے گا یا بجلی کے بل بھرے گا تم گاڑیوں میں ایسی میں سب کچھ کر رہے ہیں اور جو کوئی اگر کر رہے ہیں انکر انکر کو دیکھا ہے یوٹیوب پر وہ پوچھا چلے جل پڑھنے جاتا تو گورنمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ گئے اپنے بچوں کو سہر و تفریح کر رہا ہے یہ تمہارے باپ کی گاڑی ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے آپ دیکھ سکتے ہیں لو اینڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس پر سب سے پہلے امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات کی ہے جو شہری موجود ہے ہمازاد کے اگر آپ لوگوں سے حکومت نہیں سنبھل رہی تو اس عوام کا بیڑا غرق نہ کریں اگر آپ سے چیز ان چیک ان بیلنس نہیں رکھا جاتا آپ ملک نہیں چلا پا رہے جو وعد اداوے آپ کر گئے تھے جس میں تین سو یونٹ بچھلی مفتور آم کرنے کا وعدہ تھا جس میں معاشی حالات بہتر کرنے کا وعدہ تھا مزدور کی دیہاڑی آپ نے بڑھا تو دی ہے لیکن روزگار جب نہیں بڑھایا تو کس طرح سے مزدور کی دیاری جو ہے اس حوالے سے بڑھے گی تمام تشورتحال پر جس طرح سے بات کر رہے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں وقت ایک شارٹ بریک ہمیں ساتھ رہے گی ملک جو ہے اس وقت ایک بہت بہران سے گزر رہا ہے اور اس بہران سے نکالنے کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وقت کے حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا لائے عمل بھی نہیں ہے جسے اس ملک کو نکالا جا سکے جسے غریب آدمی کو مضبوط کیا جا سکے جسے مزدور کو خودکشی سے بچانے کے لیے جو ہے اقدامات بہتر ہو سکیں کیونکہ جو ابھی حالات ہیں اس میں عام آدمی غریب آدمی مزدور کسان سب ہی خودکشی کرنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں سب ہی جو ہیں اس وقت یہی فریاد کر رہے ہیں کہ خدارہ میگائی کنٹرول کرے ہمارے حالات بہتر کرے ہمارے سے ایک وقت کی روٹی کو منیج کرنا یہ بہت مشکل ہے تو ان حالات میں ہمارا ساتھ دیں ہمیں لاوارس نہ چھوڑے یہ جو ہے فریاد ہر مزدور ہماری عوام سے کر رہا ہے مزید بھی جو مزدور ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو یہ حالات ہیں ان حالات میں جو ہے دیہاڑی ملنا ان کے لیے بہت مشکل ہے دیہاڑی جو ہے ان کے لیے جتنے مشکل ہو چکے ہیں بیجن کیا حال ہیں حالات اللہ ساتھ شکر ہے حالات ہفتے میں کتنے دیہاڑیاں لگ جاتے ہیں شکر ہے حالات اللہ ایک دو ٹوٹ جاتی ہیں پھر لگ بھی جاتے گا سرکاری کا اغزات میں پندرہ سو رپے مزدور کی ایک دن کی دیہاڑی مختص ہوئی ہے پندرہ سو ملتے ہیں نہیں پندرہ سو نہیں نو سو ہزار ملتے ہیں میکسیمم نو سو یا ہزار تک ہمامی بندہ ہزار دے دیتے ہیں اور جو ٹھیکے دار ہیں وہ نو سو ہی دیتے ہیں ابھی جو ہے اس نو سو میں اپنا گر ہفتے میں آپ دو دیہاڑیاں لگا رہے ہیں تین دیہاڑیاں لگا رہے ہیں مہینے کا آپ کا جو حساب ہے تقریباً اگر بن جاتے ہیں دس بارہ پندرہ ہزار اگر آپ کی بن جاتے ہیں تو اس میں بجلی کا بل برنا گھل کا کرایہ دینا بچوں کا جو ہے اخراجات کرنا روٹی پانی پورا کرنا کتنا مشکل ہوگی ہے بہت مشکل ہے بس یہ اللہ کی ذات ہے جو شکر اللہ کا جو پورے ہو رہے ہیں لیکن ویسے جو حالات ہیں اس میں بڑا مشکل ہی گزارہ ہوتا ہے ہتنے عرصے سے مزدوری تھا تقریباً دو ہزار بارہ تیرہ سے کہا دو ہزار بارہ تیرہ سے اگر آپ کی کر رہے ہیں تقریباً بارہ ایک سال آپ کو ہو گئے تو ایسے مشکل حالات کبھی دیکھے تھے کسی مزدور جو اب حالات نہیں نہیں جب شروع شروع میں آتا تو اس وقت تو دو ڈائی سو پہ دیاری ہوتی تھی تو اس وقت گزارہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس وقت دو ڈائی سو ہوتی تھی مہنگائی تھی نہیں حالات بہتر تھے گزارہ اچھا ہو جاتا تھا دو وقت کی روٹی باس آنی کھا لے دیتے ابھی جو ہے تقریباً ہزار پہ بھی اگر دیاری ملتی تو اس میں بھی گزارہ کتلا نہ ہو نہیں نہیں بہت مشکل ہوتا وقت کی حکمران جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت پرائی منسٹر ہیں یہی آکے ہمیشہ احمید بتاتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں انہیں ریلیف دے رہے ہیں کوئی ریلیف حکومت کی جانب سے ملا؟ آپ دیں گے نا آٹا تو انہوں نے سستہ کر دیا ہے اب بجلی کے بیل کتنے آ رہے ہیں بڑے بڑا رہے ہیں یہ آپ کا کتنے ہے اس نے ہمارا پندرہ ہزار بھی آیا پڑا ہے پندرہ ہزار میں؟ پنکھا وہ کولر شولر بھی چل رہے ہیں؟ پندرہ ہزار کا بل کس طرح سے چل رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے ناظرین یہاں پر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں عام آدمی کے غریب آدمی کے مزدور آدمی کے تو پندرہ ہزار ان کا بھی بل آیا ہے پندرہ ہزار پین کا بل ان کے لئے بڑھنا بہت ہی مشکل ہے اور وہیں پر ہی جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک مزدور انسان جو سالہ دن استفتی گرمی میں استفتی دوپ میں یہاں کے اگر مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے یہ مزدور جتنے بھی ہیں یہاں پر انتظار کرتے ہیں یہ مدنی پارک سامنے ہے یہ یہاں پر اس ایریا کو مدنی پارک کے نام سے مشہور ہے تو اس فلائی آور کے نیچے مزدور کھڑے ہوتے ہیں مدنی پارک کا ایریا یہ تو یہاں پر جو ہے اچھے خاصے مزدور تقریباً اگر ہم بات کریں ڈھائی سے تین سو تک مزدور ڈیلی یہاں کے رکھتے ہیں پڑاؤ کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی شخص آئے ہمیں ساتھ لے کر جائے دیہاڑی دے اور ہمارے گھر کا دوسرکل ہے وہ چل سکے مگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا دن جو ہے تپتی گرمی میں تپتی دھوپ میں نیچے روڈ پر بیٹھ کر جو ہے یہاں پر یہ گزارہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے جتنے بھی مزدور افراد ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ پر کھڑے ہو کر اور اس تپتی دھوپ میں بغیر جو ہے کسی پانی کے بغیر کسی چیز کے جو ہے یہاں پر گزارہ کرتے ہیں مزید بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس حوالے سے شہری موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سنچے کیا آپ کی ہے ابھی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے بجٹ میں مزدور کی دیہاڑی 32 سے 37000 روپے ہو گئی ہے 37000 روپے والا مزاق ہے یا پھر واقعی ملے گی نہیں ملتی بھائی پھر 32 ملی وہ بھی نہیں ملتی پہلے تیرہ سو ایک دن کی دیہاڑی تھیا پندرہ سو ایک دن کی دیہاڑی یہ دیہاڑی چل کتنی رہی ہے آٹھ سو نو سو ہزار آٹھ سو نو سو ہزار کیا اس حوالے سے حکومت کو آپ نیسی دینا چاہیں گے کہ کون کون سکدامات اٹھائے تاکہ غریب آدمی خوش ہاتھ وہاں پر جاگے گاڑی جائے ان سے پوچھے مزدور سے ہاں بھی آیا ہے کتنے میں آپ کو ہائر کیا گیا ہے جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے کبھی آپ نے کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر دیکھا لیبر ڈپارٹمنٹ کا افسر مال پانی کھا گے گھر بیٹھے رہے ہیں ایسیوں میں اور مزدور تب کا پسر ہے کوئی بھی جو افسر ہے اس نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھا لیبر ڈپارٹمنٹ کا بندہ دیکھا ہی نہیں کون سا ہوتے کیسے ہوتے کہاں سے آیا ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب جو اقدامات اٹھا رہے ہیں عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے وہ اقدامات کس نظر ہیں وہ ماشاءاللہ بلکل بیسٹ جا رہے ہیں ہر چیز ستی ہو رہی ہے لیکن بجٹ کے بعد دوبارہ تھوڑی سی مہنگئی ہونا شروع بجٹ کے بعد جب پیپس پارٹی اور یہ دونوں پارٹی جماعتیں مل گئیں اب اس پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ مذاقرات کریں ٹیبل ٹاک کریں بیٹھ کر جو یہ انتشار پھیلا ہو صرف سیاسی اگر یہ سیاسی انتشار بلکل سازگار ہو گئے تو عوام خود بخود خوشحال ہو جائیں ایک پیچ پر جب سب یہ آ جائیں گے دوس کے بعد عوام جا کے خوشحال خوشحال ہوسے جب تک سیاسی عدم استقام نہیں وہ رہے گا تب تک عوام خوشحال ہوسے اگر غریب امام امیر امیر سے ہوتا ہے مطالبہ کرنا چاہے حکمران حکمران سے یہ مطالبہ غریب غربہ کے لئے تھوڑا خاص ریلیف دیں ہاں جی اور یہ سولر پلیٹر پر جو ٹیکس لگایا گیا یہ ان پہ بھی غریب لوگوں کو خاص ریلیف دیں کیونکہ بجلی تو ہوتی نہیں پنکھیں جل جل کے سارے دن گاؤں دیاتوں والوں سے جا کے پوچھیں ہم تو شہر میں ہوا کھاری کھار رہے ان کا حوال دیکھیں جا کے وہ کس طرح ترس رہے کئی پانی نہیں ہے کئی ہوا نہیں ہے کئی دھوک کے سائدہ درخت نہیں ہے جو پاکستان میں درخت وغیرت ہے وہ بھی کٹ کے چینے کے کونوں درخت لگا دی ہیں جو سازگار کے لئے محول ہیں ابھی جس اللہ سے بتایا رہے ہیں سارا دن پنکھے میں ہوا میں وہ کرتے ہیں گھر کے حالات کیسے ہیں دنیا سے پوچھو جن کے بال بچے میں تو ایک انمیریڈ ہوں ابھی تک شادی بھی نہیں کی اس حالات ہیں ان حالات نے آپ کو مجبور کیا دیا شادی اس حوالے سے نہیں کر نہیں کر پا رہے جو یہاں پر کونھارے بچے ہیں وہ میں نے تو ایک بار شادی کی ہے اور اس کا مزائق کا چکھ لیا موتی شکر کے رڈوگا اب جو جو جن کو میں کہا رہا ہوں ان سے بولتا ہوں بیٹے اگر اب کیپسٹی ہے تمہاری آگے بال بچوں کو پال نہیں کی اور مہنگائی کا حالات تناظر دیکھتے ہوئے تو شادی نہ کریں آپ میں ان کو یہی مشوئے دے رہا ہوں تاکہ بہت کو بیغم بھی بھاگ جائے پھر رسوائی بھی زمانے میں ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی نہ کریں انجوائے زندگی کریں جو اللہ تعالی نے دیا اللہ اور اس کا نشکر بہت شکر آپ کا جس طرح سے ناظرین یہاں پر تمام درسلتحال میں ہم نے مختلف طبق کے لوگوں سے بات کی مزدوروں سے بات کی شہریوں سے بات کی میڈل کلاس آدمی سے بات کی سب سے بات کی تو سب کا ہی کہنا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں موجودہ حکومت جو ہے اپنی پالیسز بہتر کرے جتنے حکمران ہیں ایک پیج پر خدا رہا آ جائیں تاکہ ملک کی حالات بہتر ہوں لوگوں کے حالات بہتر ہوں لوگ جو ہے خوشحال ہو سکے غریب عوام جو ہے خوشحال ہو سکے عام آدمی جو ہے اپنا گھر کا سرکر صحیح طرح سے چلا پائے مزید بھی عوام مشکلات جو ہے ٹیم آخر کو آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لئے اپنے مزبان آن عباس کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد